ورلڈ کپ دوزرینیس میں پاکستان کرکٹ ٹیم کو اگلا میچ انڈیا کے خلاف کرنا ہے اس میچ کے لئے پاکستان کرکٹ ٹیم میں بہت بڑی تبدیلیاں کی جا رکھی گئے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم انی تبدیلوں کے بارے میں بات کرنے والے گئے ہیں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اگر آپ چنل پر پہلی مرتبہ تو سبسکرائب لازمی کریں اور ساتھ بلو لائکن کو لازمی سینیبل اس لئے کر لیجئے گا تاکہ آپ کو کرکٹ کے ایسی مددر قسم کے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کو مل جائے ویڈیو کو لائکنگی تو ویڈیو کو لائک بھی کریں اور آپ لوگوں نے مجھے نیچے کومنٹس میں ضرور بتانا ہے کہ بھائی پاکستان جیتنے والا یا پھر انڈیا اپنا جواب ضرور نیچے کومنٹس میں دیجئے گا سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پاکستان اور انڈیا کے مبین اس میچ کی ڈیٹ اور ٹائمین کے بارے میں یہ میچ سولہ زون کو کھیلاتا ہے یہ میچ دو بچ کے تیس منٹ پہ دوپیر کے پاکستانی وقت مطابق شروع ہوگا یہ میچ ورلڈ کپ دوزرونیس کا بائیس فا میچ ہوگا اس میچ کے لئے پاکستان کرکٹیم میں بہت زیادہ تبدیلیاں تو نہیں کی جائے گی لیکن دو تین تبدیلیوں کے کوئی چانسز دکھائی دے رہی گیا ایک تو پاکستانی آل اونڈر ہیں شداب خان ان کی واپسی ہونے جاری ہے پاکستانی پلائنگ میں جبکہ آر ایس ویل کے بھی واپسی کے کافی زیادہ چانسز دکھائی دے رہی گیا اس سوالے سے پاکستانی ٹیم ریجمنٹ نے تو تحل کوئی فیصلہ نہیں کیا لیکن چانسز یہی ہیں کنفرمی بلکہ پاکستان کرکٹیم میں دو یا تین تبدیلوں کے کوئی چانسز ہیں ایک تو پاکستان کرکٹیم کے آل اونڈر شداب خان کی واپسی ہونے جاری ہے پاکستان کرکٹیم کے آل اونڈر آر ایس ویل کو موقع دیا جانے کے کب بھی امکانات ظاہر کیا جارہے ہیں آپ کی خیال میں کیا یہ فیصلے اچھے کیا جائیں گے یا پھر کن کرکٹیم کو کلنا لانا چاہیے کن کو نکالنا چاہیے نیچے کامرس میں ضرور بتے گا ویڈیو اچھریک ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لئے چینل کو ابھی سے سبسکرائب کریں مجھے دیجئے جہیں پر اجازت ملتے ہیں کسی نیکس اچھی ویڈیو میں تو اب تک کے لئے بھائی کو اپنی دعاو میں ضرور یاد رکھے گا اسلام زندہ بات پاکستان زندہ بات پاکستان آر ارمی پہندہ بات اللہ حامی ہو ناصر